خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے ملہ واحدی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عجیب واقعہ ہوا کہ ایک انگریزوں کے دور میں آزادی سے پہلے یورپ سے ایک انگریز سیاہ گھومنے پھرنے والا آیا اور جامع مسجد بھی دیکھنے کے لیے آیا اس لیے کہ ایک تاریخی جگہ ہے اور جب وہ جامع مسجد کے سیڑھیاں چاڑ رہا تھا اور فقیروں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے تو اس نے لوگوں کو خیرات دی اور اپنا بٹوہ جو اس کا پاکٹ تھا وہ جیب میں واپس ڈالنے لگا تو غلطی سے وہ گر گیا اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوا مسجد دیکھ کر گھن پھر کر واپس چلا گیا اپنے ہوتل پر ٹھہرا اب کسی ضرورت سے جب اس نے جیب میں ہٹ ڈالا تو پتہ چلا کہ پاکٹ گر چکا ہے اور اس میں کچھ کاغذات بھی ضروری ایک بڑی رقم بھی بہت پریشان ہوا خیال آیا کہ شاید میں نے جب فقیروں کو بھیگ دی تھی تو وہاں میرا پاکٹ گر گیا ہے وہاں چل کے تلاش کروں آیا پریشان ہو کر ڈھونڈ رہا تھا دیر گزر گئی وہ بٹوہ وہ پاکٹ ملا نہیں مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا کہ ایک بڑا مسلمان فقیر کہیں سے نکل کر آیا ان کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس نے کہا کہ ہاں میرا پاکٹ گم ہو گیا اس میں رقم بھی تھی اور اس میں کاغذات بھی تھے تو اس بڑے مفلس غریب مانگنے والے بھکاری نے اپنی پھٹیوی چادر میں سے اس کا بٹوہ نکالا اور کہا یہ ہے اس نے کہا ہاں یہی ہے اس نے واپس کر دیا اور جب اس نے کھول کر دیکھا اس انگریز نے تو اس میں پوری رقم موجود بہت خوش ہوا اس امانتداری پر اور اس نے کچھ رقم اس بھکاری کو اس غریب مسلمان کو دینا چاہا تو اس غریب بھکاری نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو میں پورا بٹوہ رکھ لیتا اس میں اتنی رقم تھی واپس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مجھے انعام کا لالچ نہیں تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ پھر تم واپس کیوں کر رہے ہو اس شخص نے اس غریب مسلمان نے مانگنے والے نے جو بات کہی تھی وہی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا اس شخص نے اس فقیر نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں مانگنے والا ہوں بڑھاپے کی عمر آ گئی اور جب یہ پاکٹ مجھ کو ملا تو میرے دن میں بھی یہ خیال آیا کہ میں اس کو رکھ لوں میری اور میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی لیکن اچانک مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ تمہاری جیب سے گرا ہے آج میں اس کو چھپا لوں گا دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن آئے گا جب ہم سب آخرت میں پیش کیے جائیں گے وہاں عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیغمبر وہ بھی ہوں گے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے سامنے تم فریاد لے کر چلے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک شخص نے میرا بٹوہ چورا لیا تھا آج انصاف دلا دیجئے تو قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا کو شرمندگی ہوگی اور ان کا سر چھپ جائے گا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آقا کو تکلیف پہنچے اسی لئے یہ بٹوہ بھی واپس ہے اور انعام کے رقم بھی تم کو واپس ہے ملا واحدی نے لکھا ہے یہ کہتے ہوئے وہ غریب مسلمان بھیکاری رو پڑا اور اسی وجہ سے میں یہ واقعہ لکھ رہا ہوں اس کتاب میں کہ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا کبھی ہم بھی تنہائیوں میں خلوتوں میں جلوتوں میں بازانوں میں دکانوں میں مسجدوں میں گھنوں میں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے اور وہاں کسی نہ کسی موڑ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا ہمارے عمال کے دفتر کھولے جائیں گے ایک ایک چیز ظاہر کر دی جائے گی وَوَجَدُوا مَا عَامِلُوا حَازِرَا جو کچھ آج کر رہے ہو قیامت کے دن حاضر پاؤگے کل صغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کوئی انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں کہتا مگر ایک مضبوط لکھنے والا مقرر ہے جو اس کے ہونٹ کے اشاروں تک کو لکھ لیتا ہے اللہ کا ایک نظام ہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے محفوظ کی جا رہی ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كرامًا كاتبین مقرر ہیں محفوظ کرنے والے فرشتے سارے عامال کو لکھ رہے ہیں ذرے کے برابر بھی کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا رائی کے دانے کے برابر بھلائی ہے وہ بھی قیامت کے دن موجود رائی کے دانے کے برابر برائی ہے وہ بھی قیامت کے دن موجود يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ حَاظِرًا ہر انسان جو کر رہا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا یہاں تک کہا گیا کہ انسان جب ایک ایک چیز لکھی وی دیکھے گا تو پکار اٹھے گا مَا لِحَاظَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصَاحَا سورِ قَحْف میں پندرہمِ پارے میں ہے انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی وی موجود ہے ہر چیز محفوظ ہے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں سورِ لقمان میں اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے ان کے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر تو کوئی گناہ کرے گا چٹان میں چھپ کر کرے گا زمین آسمان میں کہیں مخفی رہ کر پوشیدہ رہ کر کرے گا کسی کھو میں جا کر کرے گا کہیں جا کر کوئی گناہ کرے گا یعطی بھی اللہ اللہ قیامت کے دن اس گناہ کو حاضر کر دے گا خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ ہے برے انسانیت تو سب کو پیان